بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انجنئر عبدالغفاری سی او غفاری مارکٹنگ ناظرین آج بات کرتے ہیں بلو ووڈ سٹی وارٹر فرنڈ بلوک کی ناظرین وارٹر فرنڈ بلوک کے بارے میں آپ نے بشمار سنا ہوگا کہ وارٹر فرنڈ بلوک کیا ہے اور کہاں پر ہے یہ ساری انفارمیشن غفاری مارکٹنگ کے پر فارم سے آپ کو ملتی رہتی ہے لیکن آج میں وہ ایک ایسی حقائق آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں وارٹر فرنڈ بلوک کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ بلو ووڈ سٹی وارٹر فرنڈ بلوک کی جو ہے پرائس کیوں ہائی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم کے اوپر اور سی بلوک کی جو پرائس سات مرلے کی وہ پندرہ لاک چاریس ہزار ہے اور اگر آپ جنرل بلوک کا دیکھیں تو آٹھ مرلے کا وہ پندرہ لاک تیس ہزار ہے اور اس کے اگر آپ چیمر لے کا دیکھیں تو وہ سترہ لاک پچاس ہزار روپے ہے تو امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ بلو ووڈ سٹی میں یہ اتنی ایکسپینسیو اور بطلب ہے کمپیرٹیو لی اگر جنرل بگ اور اور سیس کا دیکھیں تو وارٹر فرنڈ بلوک کی جو پرائس ہے وہ کیوں ہائی ہے نظرین یہ وہ سوال ہے جو آپ ہر ایک میمبرز کلائنٹ انویسٹر کے ذہن میں آتا ہے لیکن اس کا جواب پروپر نہیں ملتا نظرین وارٹر فرنڈ بلوک کا جو بلوک ہے بلو وڈ سٹی اسلامباد کا ان کی جو ڈیزائن ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے نظرین بلو وڈ سٹی جو وارٹر فرنڈ بلوک کا ڈیزائن کر رہے ہیں پاکستان کے پوری یا کرچی ہو لہور ہو اسلامباد ہو پشاور ہو کسی بھی سٹی میں اس طرح کا جو ہے کوئی بھی بلوک یا کسی بھی ہاؤسنگ سائٹی میں ایک ایسا ایریا ڈیولپ نہیں کیا جا رہا نظرین وارٹر فرنڈ بلوک جو ہے وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر ایک نیچرل وارٹر ہے جو بلو وڈ سٹی اسلامباد ان کو اٹیفیشلی ارگنائز کر کے اور وہاں پہ یہ بلوک ڈیولپ کر رہے ہیں تو نظرین میں اگر کچھ ایمنیٹیز بتا دوں جو بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ اس بلوک میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اٹرکٹیو ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ریٹ ان کے زیادہ ہے تو نظرین وہاں پہ وارٹر فرنڈ جو ریور ہے جو نیچرل وارٹر ہے ان کو اٹیفیشلی ارگنائز کیا جائے گا اور اس کے سنٹر میں لیک بنے گا سنٹر لیک جیسے کہا جاتے ہیں اور ان کے علاوہ وہاں پہ آئیکونک لنڈن آئی کہتے ہیں آپ تصویر دیکھ رہے یہ چیزیں جو ہے یہ بھی ایمنیٹیز وہاں پہ ہوگی اور ان کے علاوہ جو کمرشل زون وہاں پہ بنے گا اور اس کمرشل زون میں ڈاؤن ٹاؤن اور دیواغ کے نام سے جو ہے کمرشل کی بڑی بڑی جو ہے کمرشل آئی رائز اور وہ بنیں گے ان کے علاوہ جو وارٹر کی ریور ہے ان کے فیسنگ کے اوپر وارٹر فرنٹ اپارٹمنٹ کہا جاتے ہیں تو وہاں پہ اپارٹمنٹ بھی بنیں گے ان کے علاوہ وہاں پہ فلوٹنگ ریسٹولنٹ ہوں گے نظرین آپ نے ریسٹولنٹ بشمارہ سننے ہوں گے لیکن فلوٹنگ ریسٹولنٹ یہ لنڈن کا پورا کانسپٹ ہے جو میں نے اسے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح کا جو وارٹر کو اٹیفیشل ایرگنائز کر کے اس میں ساری جو ایمنیٹیز لے کے آ رہے یہ پاکستان کے ہیسٹی میں کسی بھی ہاؤسنگ سارٹی میں اویلیبل نہیں ہے یہ لنڈن کا کانسپٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں فلوٹنگ ریسٹولنٹ یہ پانی میں ہی ریسٹولنٹ بنیں گے اور ان کے علاوہ جو اوڈور تیٹر ہے جس کو سینیما بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اس بلوک میں بنیں گے ان کے علاوہ وہاں پہ وارٹر سپورٹ ہوگا جو سنٹرل لیک ہے اور جو وہاں پہ جو میں نے کہا آٹیفیشل ایرگنائز کریں گے جو ریور ہے وہاں پہ جو ہے ایکٹیویٹیز ہوگی وارٹر سپورٹس کی اس میں وارٹر سپورٹس کے ایکٹیویٹی بھی ان ڈیزائن میں شامل کیا گیا ہے اچھا جو وہاں پہ وارٹر فرنڈ میں جو پلوٹ کی سائز ہے جو آئی ہے چھ مرلہ بارہ مرلہ اٹھارہ مرلہ یہ چھ مرلہ بارہ مرلہ اٹھارہ مرلہ کے ویلز بنیں گے جو ان کی پلوٹ آئے ہیں یعنی چھ مرلے کا جو ریٹ ہے وہ سترہ لاکھ پچاس ہزار ہے اور ایک لاکھ پچاس ہزار داؤن پیمنٹ ہے بارہ مرلہ کا اکتیس لاکھ پچاس ہزار ہے اور تین لاکھ پندرہ ہزار داؤن پیمنٹ ہے اور اس طرح اٹھارہ مرلہ کا جو ہے وہ بیالیس لاکھ ہے اور چار لاکھ بیسہ داؤن پیمنٹ ہے یہ ویلز بنیں گے آپ جو ہے سکرن پر دیکھ رہے ہیں ان کے ارگر برکل گرین بیلٹ ہے اور جو ہے وہاں پہ جو ریور ہے وہ ہے اور سنٹرل جو ہے لے کے تو یہ ایک بہت بیوٹیفل قسم کی جو ہے یہ ایک ڈیزائن ہے جو یہ کنسیپٹ لے کہا ہے بلوورٹ سیٹی اسلامباد ہم غفاری مارکٹنگ کے ٹیم نے جو ہے بلوورٹ سیٹی اسلامباد کے ساتھ یہ پوچھا گیا بلوورٹ سیٹی اسلامباد سے کہ ان کی پرائیسی جو ہائی ہے مارکٹ میں بشمار لوگ پوچھتے ہیں کہ اور سید اور جہنر بلاک کے کمپیلیٹیوی جو وارٹر فرنڈ کے جو ریٹ سے وہ ہائی ہے ان کی کیا وہ جو ہاتھ ہے تو ہم نے جو جو بلوورٹ سیٹی اسلامباد کی لہور حدافی سے وہاں سے جو ہمارے ساتھ ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ جو انفرمیشن انہوں نے ہمیں شیئر کیے وہی انفرمیشن میں آپ کے سامنے لے گیا آ رہا ہوں لیکن وہ جو ڈیزائن بنا رہے جو کنسیپٹ کے اوپر ڈیولپ کر رہے جو کنسیپٹ کے اوپر کام کر رہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو مجھے لگا جو پاکستان کے تاریخ میں ایسا بلاک آپ کو کسی بھی ہاؤس انکسائٹی میں نہیں ملے گا ان کے علاوہ وہاں پہ ہسپیٹل بنیں گے وارٹر فارز بنیں گے یہ بہت امپورٹن یہ وہ ایمینٹیز ہے جو کنارمل کسی بھی ہاؤس انکسائٹی میں اویلیبل نہیں ہے فلوٹنگ ماسک بھی ہوں گے یہ کیونکہ یہ وہاں پہ جو ایریا ہے بلوٹ سیٹی اسلامباد کی جو وارٹر فرنٹ کی ہے اسے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے گایا تھا کہ سیکٹر فائف کی جنرل بلوک کے ساتھ ہی یہ ایریا ہے اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ایک نیچرل وارٹر ہے اس ایریا میں اس نیچرل وارٹر کو یہ ارگنائز کر کے اور یہ ساری جو ایمینٹیز میں نے بتا دی وہ ساری اس میں آ رہی ہے تو ناظرین وارٹر فرنٹ بلوک اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان کی ریٹ کمپیرٹیو لی جنرل ان آور سیز بلاک کیوں زیادہ ہیں تو ان کی یہ وہ جوہات ہیں تو ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ کے اوپر آپ کا گھر ہو کہ وہاں پہ ایک جو ہے موڈرن جو ہے لیونگ سٹینڈر ہو اور ایک اچھی انوارومنٹ ہو بہترین قسم کی انوارومنٹ ہو ایک نیچرل لوگ کو تو وہے وارٹر فرنٹ بلوک تو ناظرین اگر آپ وارٹر فرنٹ بلوک میں بلوورٹ سیٹی اسلامباد میں بوکنگ کرنا چاہتے تو غفاری مارکیٹنگ کے ٹیم کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں غفاری مارکیٹنگ کے سیلز کے ٹیم آپ کو ان کی مکمل تفصیلات فرام کریں گے ان کے انسٹالمنٹ فور یا انسٹالمنٹ پلین ہے چھ مرلہ بارہ مرلہ اٹھارہ مرلہ انسٹالمنٹ پلین کیا ہے جو ہے مدلے کتنی انسٹالمنٹ ہے ڈاؤن پیمنٹ جو ہے میں نے بتا دی چھ مرلے کا ایک لکھ چتر آزار ہے اور ٹوٹل پریس ستر لگ پچاس آزار ہے اور بارہ مرلہ جو ہے وہ اکتیس لاک بچاس آزار ہے اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے تین لاک پندر آزار ہے اور اٹھارہ مرلہ جو ہے وہ ٹوٹل پریس بیالیس لاکہ فورٹے ٹھولے کے اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے چار لاک بیس آزار ہے یہ تو ان کو ریٹ ہے اگر ان کے علاوہ کسی بھی اس جو ہے بلاگ کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہتے ہیں سکرین پر دے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری سیئرز کیوٹیم 24x7 آویلیبل ہے آپ کو معلومات فرام کرتے رہیں گے میں اجاز چاہتا ہوں ابو ذرغفاری سی او غفاری مارکیٹنگ اللہ حافظ